موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریروزرمش اردو کی آوازیں آج 24 جولائی اتوار کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کا میز بان میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے علاقے پیدارک میں مسلح افراد کے حملے میں پاکستانی فورسز کا ایک اہلکار حراک اور تین زخمی ہوئے ہیں دوسرے طرف پرون اور بلیدہ کے درمیانی علاقے میں بلوچ سرمچاروں اور پاکستانی فورسز کے ساتھ جڑپ میں ایک بلوچ فرزند شہی جبکہ متعدد پاکستانی اہلکاروں کی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ہے کلات نے بارود سرنگ کے دماکے میں ریاستی ڈیت سکوارڈ کا کارندہ ہلاک ہوا ہے جس کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے اور ناچ میں نامتاللہ بیزن جو نامی ریاستی حمایتی آفتہ شخص نے چار افراد کو اپنے گھر بلا کر ان کو پاکستانی فورسز کے حوالے کیا ہے دوسری طرف پنجگور میں کلکور کے علاقے سے پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو دورانے آپریشن لاپتہ کیا ہے کراچی سے لاپتہ ہونے والے ساماجی تنظیر اوست کے جرنر سیکیورٹی عبدالقیم موفا سمیت دیگر عدداران بازیاب ہو گئے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرون خلیل بلوچ نے بلوچ سندھی اور پشتون اقوام کو مل کر جدوجہد کرنے کی دعوت دی ہے ایران میں پاسداران انقلاب کے سرورہ اور دیگر چند اہم شخصیت کے ریاشی علاقے میں آگ لگ گئی ہے امریکہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں چین کے ساتھ سخت گر انداز اپنانا ناغذیر ہو چکا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کے سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارے انبلور سے سنتے ہیں کیج کے علاقے جمعک پیدا رکھ میں مسلح افراد نے حملے میں قابض پاکستانی فورسز کا ایک لانس نائک ہلاک اور تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں ظلہ انتظامیہ نے قابض فورسز کے اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے میں لانس نائک جاوید کریم ہلاک جبکہ تین اہلکار زخمی ہوئے زخمیوں کو طبعہ امداد فرہم کرنے کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا پاکستانی فورسز نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے علاقے کا گھیراؤ کر دیا ہے قابض پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے جمعک واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے فائرنگ کا واقعہ بلوچستان کے علاقے تربت سے پینتیس کلومیٹر دور پیش آیا جہاں فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی جس میں لانس نائک جاوید کریم ہلاک اور تین اہلکار زخمی ہو گئے جمعہ کے روز میانی علاقے پالنگج کے مقام پر پاکستانی فوج اور بلوچ سرمچاروں کی مابین ایک خون ریز جھڑپ میں ایک بلوچ فرزند شہید اور متعدد پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں شہید ہونے والے بلوچ فرزند کی شناخت قضافی سکنے پروم کے نام سے ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق جمعہ کے روز گزشتہ بلوچ سرمچاروں کے پیدل گشت ٹیم پر پالنگج کے مقام اچانک پاکستانی فوج نے دھاوہ بول دیا جہاں پاکستانی فوج اور بلوچ سرمچاروں کی مابین جھڑپ ہوئی جس کے بعد پاکستانی فوج کے مدد کو ہیلیکوپٹر بھی پہنچ گئے اور اس خون ریز جھڑپ میں قضافی نامی بلوچ فرزند شہید ہوا ہے اس حملے میں ہلاک ہونے والے ایک فوجی اہلکار کی شناخ سید سجاد حسین کے نام سے ہوئی ہے قلات میں بارودی سرنگ کی دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے بارودی سرنگ کا دھماکہ دشت گوران میں شور پاروت کے علاقے شیشاری میں ہوا جس کے نتیجے میں عبدالعزیز نامی شخص شدید زخمی ہوا جنہیں ابتدائی تبیہ امداد دینے کے بعد کوئٹہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم تھوڑ گیا علاقہ ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص نیمرک کا رہائشی ہے اور مبیانہ طور پر ان کا تعلق سرکاری ہمائیتی آفتگرو ڈیت اسکار سے تھا دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کی ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے ڈیت اسکار کے مقامی سربرا عزیز محمد حسنی کو قلات کے علاقے نیمر ہپرسی نالا میں بارودی سرنگ سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا بی بگر بلوچ کے مطابق عزیز محمد حسنی سال دو ہزار بارہ سے قومی جہتکاروں کی مخبری میں ملوث رہا ہے جس کو سال دو ہزار سولہ میں مخبری کے الزام میں سرمچاروں نے گرفتار کر کے آئندہ مخبری نہ کرنے کی زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا مگر وہ مخبری سے باز نہیں آیا جسے نشانہ بنایا گیا اور ناچ میں نعمت بزنجو نامی ریاستی حمیتی آفت شخص نے اپنے گھر بلا کر چار افراد کو لاپتہ کر دیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق آٹھ جولائی کو سردار نعمت بزنجو نے سورگر کے مختلف علاقوں سے چار افراد کو اپنے قاسد کے ذریعے گھر بلایا تھا جس کے بعد چاروں لاپتہ ہیں مغویوں میں محمد جمعہ ولدی رسول بخش ساکن ڈومب سورگر محمد خان ولدی جنگو ساکن کرروئی بلو ولدی نور محمد ساکن پھر ریچی سورگر اور لال جان ولدی نور محمد ساکن اور ناچ شامل ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مغویہ ابھی تک نعمت بزنجو کے نجی جیل خانے میں ہیں اور کچھ لوگوں نے انکشاف کیا ہے کہ نعمت بزنجو نے انہیں پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا ہے دوسری طرف پنجگور کے علاقے کیلکور اور آس پاس کے علاقوں میں جہریت کر کے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھروں میں توڑ پور کر کے لوٹ مار کی ہے دوران آپریشن قابض فورسس نے ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے پاکستانی فورسس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کولو کے علاقے چھپی کچھ میں تتڑے کوہ کے مقام پہ قابض فورسس کے اہلکاروں پہ گھات لگا کے حملہ کیا جس میں فورسس کے تین اہلکار موقع پہ ہلاک جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہوئے کراچی سے لاپتہ ہونے والے بلوچستان کی سماجی تنظیم کے جنرل سیکرٹری عبدالقیوم وفا بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں وفا بلوچ پندرہ روز قبل کراچی سے جبری گمشدگی کا شکار ہوئے تھے جبکہ جمعیرات کے روز اوست ویلفیر کے لاپتہ دو اہم ارکان ملالیاقت اور مہم جان بازیاب ہو گئے تھے اوست ویلفیر نے تمام تنظیمی رہنماؤں کی بازیابی کی تصدیق کر دی ہے دوسری طرف پنجگور سے چودہ مہینے قبل قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے نوجوان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے بازیاب ہونے والے نوجوان کی شناخت حفیظ ولدی پیر محمد کے نام سے ہوئی ہے جسے پنجگور کے علاقے پروم سے لاپتہ کیا گیا تھا بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ سندھی اور پشتون تاریخ کے فیصلے کن موڑ پر کھڑے ہیں دوسری طرف مختلف نظریات اور نشیب فراز سے گزر کر آج پوری دنیا میں نیشنلزم کا فکر و نظریہ اروج پا رہا ہے اور بڑی طاقتیں ہوں یا چھوٹے ممالک وہ نیشنلزم کے نظریہ پر کاربند ہو کر قومی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ پاکستان کے زیر قبضہ قوام کو اپنے قومی مفادات کے لیے ترجیحات کے تیعن اور ریاستی جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے تاریخ نے ایک سازگار موقع فرہم کیا ہے یہ ہم محکوم قوموں پر منحصر ہے کہ وہ اس مرحلے میں کس طرح اپنی مفادات کی حفاظت کے لیے تاریخ ساز فیصلہ کریں چیرمن خلیل بلوج کا مزید کہنا تھا کہ تمام محکوم قوموں کے لیے پاکستان کے بربریت کا مقابلہ کرنے کے لیے یک جہتی اور اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے بلوج سندھی اور پشتون قوم کو معروضی حقائق قومت نظر رکھ کر مشترکہ دشمن کے خلاف حکمت عملی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے بسورت دیگر پاکستان کی دہشتگردی میں روز اضافہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار کرے گی اور تاریخ میں ہم اپنی اپنی قوموں کی کرزدار ٹہریں گے دوسری طرف جیہ سندھ متحدہ محاز کے چیئرمن شفی محمد برفت نے کہا ہے کہ وہ سندھ اور بلوچستان کی آزادی پسند پارٹیوں کو پنجاب دشمن متحدہ محاز بنانے کے لیے سیاسی اتحاد کی کھولی دعوت دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کی قومی تحریکوں کی سنجیدہ پارٹیوں اور قیادت کو پنجابی استعماریت کے قبضے اور غلامی کے خلاف مشترکہ سیاسی جدجہد اور قوم مضاہمت کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا جس میں چیئرمن نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی سیاسی قومی اور انقلابی قیادت سیاسی اتحاد کی اس دعوت پر انتہائی سنجیدگی سے غور فکر کے بعد کوئی مصبت جواب دیں گے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ جمیل احمد سرپررہ کو پانچ سال کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے جمیل احمد سرپررہ کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے پچیس جولائی سال دوہزار پندرہ کو کوئیٹا میں گرین ٹاؤن میں واقعے ان کے گھر سیف گرفتار کر کے لا پتہ کر دیا تھا جمیل احمد سرپررہ کے لوہی کی نئے حکومتی اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمیل احمد سرپررہ کی بازیابی کے لیے کردار ادا کریں پنجگور میں قتل کے بعد چلائے جانے والے معصوم بچہ فقیر جان کو انصاف دلانے کے لیے ایک احتجاجی ریلے اور مظہرہ کیا گیا جس میں پنجگور کے مختلف سیاسی سماجی مذہبی جماعتوں کے ساتھ سویل سماجی سوسائیٹی سٹوڈنٹس آرگنائزیشنز تاجران اور اوقلا سمیت دیگر اسوسیائیشن نے شرکت کی احتجاج میں شریک شرکانی شہید فقیر جان کی تصاویر اور فقیر جان کو انصاف دو کے بینرز اور پلیکارڈ اٹھائے ہوئے تھے مظہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پنجگور پولیس کی کاروائی غیر سنجیدہ ہے جو قاتلوں کی گرفتاری اور شہید فقیر جان کے خاندان کو انصاف دینے کے بجائے نامزد ملزمان کو پروٹوکول دے رہی ہے خوزدار میں باغبانہ کے علاقے سے ایک نوجوان کی گولیوں سے چھلنے لاش برامد ہوئی ہے اتھل کے علاقے ویاروں میں زمین کے تنازے پر ایک شخص قتل کیا گیا ہے کوئٹا میں سریاب روڈ موسا کالونی کے قریب چوروں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے تربت میں کوہ مام زیارت جانے والے زائرین کی گاڑی الٹنے سے دو افراد حلاق اور تین زخمی ہو گئے جھل مقصی میں پرانی دشمنی کی بنا پر ایک خاتون اور اس کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے گزشتہ دنوں بارکان میں فائرنگ کر کے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ صحافی انور کھیترانگ کو قتل کر دیا گیا تھا جس کی ایف آئی آر لیوی ستانہ بارکان میں درج کر دی گئی ہے جس میں کھٹ پتلی صوبہ وزیر سردار عبد الرحمان کھیترانگ کے دو محافظوں نادر خان اور آدم خان کے خلاف درج کر دی گئی ہے مقتول کے بھائی نے ایف آئی آر میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے بھائی کو کئی مرتبہ صحافت سے دست برداری کے لیے دھمکیاں دی جا رہی تھے بلوجستان ایڈوکیشن فانڈیشن نے کہا ہے نجی تعلیمی اداروں کے مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اسکولوں کی ماہانہ فیصوں میں بیس فیصد چھوٹ دے کر ماہانہ بنیادوں پر فیصیں وصول بلکہ تمام تدریسی اور غیر تدریسی عملی کو مکمل تنخواہ باقائدگی کے ساتھ ادا کی جائے بیان میں ہدایت کی گئی ہے کہ تدریسی اور غیر تدریسی عملی کو برطرف یا معتل نہ کیا جائے ہدایت پر عمل درامت نہ کرنے والوں کی خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ تیزار انبلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ بندوبستے پاکستان سندھ میں کراچی کے زلہ وستی میں واقعی ڈی ایس پی گل بہار کے دفتر پر موٹر سائیکل سوار اپراد نے کریکر سے عملہ کیا ہے تاہم دماغہ کیز مواد پٹ نہیں سکا ہے ایس ایس پی سینٹرل آر پسلم راؤ کے مطابق کراچی کے علاقے لیاقت آباد اور نازم آباد کے درمیان گجر نالے پر قائم سابقہ سپر مارکیٹ تانے کی بیلڈنگ میں ڈی ایس پی گل بہار کا دفتر قائم ہے جہاں اپتے کی دوپیر موٹر سائیکل پر سوار دو عملہ اور انہیں دفتر کے باہر کریکر سے عملہ کیا اور پرار ہو گئے پولیس کے مطابق جہاں کریکر پینکا گیا وہاں دفتر کا سنتری اور دیگر پولیس ایلکار موجود تھے کراچی میں پولیس کے عراست میں موجود لیاری گینگوار کے سرگنا عزیر بلوچ کو ایک اور مقدمے میں گرپتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق عزیر بلوچ پر دوہزار تیرہ میں پولیس مقابلے کا الزام ہے ملزم دوہزار تیرہ سے اس کیس میں مپرورتہ اور اس کے قلاب کلری تانے میں مقدمہ درجہ رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ کے قلاب مختلف عدالتوں میں چپن مقدمات زیر سمات ہیں اس کے علاوہ ملزم پر احساس معلومات غیر ملکی کوپیہ ایجنسی کو پرام کرنے کا بھی الزام ہے ایران کے دارل حکومت تیران میں پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت اہم شخصیات کے ریائشی علاقے میں آگ لگ گئی ہے ایک عرب قبر رسان ادارے کے مطابق دارل حکومت تیران میں واقع ریائشی کمپلکس میں موجود پارک میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی تیران پولیس کے ڈپٹی چیپ نے ریائشی کمپلکس میں آگ لگنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے بھارت نے پرانچ سے ایمر میزائلوں کا معاہدہ کرنے کا اندیا دیا ہے جو رپال جنگی تیاروں کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں مائرین کا قیال ہے کہ انڈیا ساٹھ سے ستر کلومیٹر کے پاسلے تک مار کرنے والے ایمر میزائلوں کو چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں کرید رہا ہے ایمر میزائل تیار کرنے والی کمپنی ساپران الیکٹرونک انڈ ڈیپنس کے مطابق ایمر میزائل دور سے ہی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پیزا سے زمین پر مار کرنے والے اس میزائل کا نشانہ بہت درست بتایا گیا ہے بھارت کی حکمران جماعت بی جی پی کے نائب صدر بائی جینٹ جے پانڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ بالی ووٹ کے کچھ شخصیات کے پاکستانی کوپیا ایجنسی آئی ایس آئی اور پاکستانی پوچ سے تصدیق شدہ روابط ہیں بھارتی ایجنٹا پارٹی کے رینما بائی جینٹ جے پانڈا نے بدھ بائیس جولائی کے روز اپنی ایک ٹوئٹ میں بھارت میں بالی ووٹ کے مہبے وطن پلمی ستاروں سے اپیل کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ایسے پاکستانی شہری اور پاکستانی نجاد اپراد سے اپنے روابطوں کو ترک کر دیں جو ماضی میں جمع کشمیر میں پرتشدد سرگرمیوں کی امایت کرتے رہے ہیں اسرائیل نے ایک بار پھر شام میں مختلف ٹکانوں کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے شامی حکومت نے ان عملوں کی تصدیق کی ہے جبکہ اسرائیلی پوچ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگی ایلی کپٹروں نے جنوبی شام میں بشار کی پوچ کے ٹکانوں پر عملہ کیا یہ کاروائی گولان کی پاڑیوں کے سمتونے والی پائرنگ کے جواب میں کی گئی ہے عملوں کے دوران کئی عداب کو نشانہ بنایا گیا امریکہ نے تین چینی شہریوں کو گرپتار کر لیا ہے جن پر ویزا پراد اور چینی اپواج کے ساتھ منسلک ہونے کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک تین اپراد زیرہ راست ہیں اور اپ بی آئی چوتے چینی باشندے کو گرپتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ امریکی اداروں نے مزید پچیس چینی اپراد سے پوچھ گاچ بھی کی ہے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کی چین کی مسلح پواج کے ساتھ گہر اعلانیہ وابستگی ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اب چین پر مختلف اور سخت گیر انداز اپنانا ضروری ہو گیا ہے چین نے امریکہ کو مغربی شہر چین گڑوں میں قائم اپنا کونسلکانہ بند کرنے کا حکم دیا ہے چین کا یہ اقدام ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ نے منگل کو یو اسٹن میں چینی کونسلکانہ تین روز کے اندر بند کرنے کا حکم دیا تھا چین کی وزارت کارجا نے جمعہ کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے گہر منصفانہ اقدام کے قلاب چین نے جائز اور ضروری قدم اٹھایا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں